موسیقی ایسا پہلی بار ہوا ہے جمہو کشپیر میں سٹیٹ ہوتی میں نہیں بلکہ یوٹی میں انتخابات ہوئے ہیں ایسا پہلی بار ہوا ہے جمہو کشپیر میں کچھ ہٹکہ میں دیکھنے کو ملائے اور آج کے پروگرام میں دن بار میں بھی ہمارا خاص یہی مدہ رہے گا سیاست ہماری نظر رہے گی اور زمینی حقائق سمجھنے کوش کرنے آج مختلف سیاسی لیڈران کے بیانات آتے رہے ویلکم سٹپ کی سب نے بات کی امید کی انتظار کی انتظار کے بعد جو امید کی دیئے چم ٹمانے لگے تھے ان میں بتایا لگا کے فیل شرار جوہیں کھل اٹھے گئے دنلی میں بعد دوپار قریباً تین بجے چیف الیکشن کمیشن نے اپنے دوسرے الیکشن کمیشن کے لیے رہا ہے رہنماؤنٹ ہمرا پریس کنفرنس کی راجی کمار نے جب اپنی پریس کنفرنس کی تو ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ جس طرح سے اندازے لگایا جا رہے تھے ان سب ہی اندازوں کو نکارتون نے بتایا کہ کچھ بھی ہو جائے انتخابات جمہو کشمیر میں ہوں گے اور رائٹو فرنشائز ہندوستان کے آئین میں ہندوستان کی جمہوریت میں یہ سب سے بڑا حق ہے اس سے کچھ کو محروم رکھا نہیں جا سکتا ہے سنجی کبار راجی کمار نے جب جمہو کشمیر سے متعلق سوالات پر جواب دیا تو اس پہ بھی ان نے یہی بتایا کہ جمہو کشمیر کے لوگوں نے جس طرح سے پارلیمانی انتخابات میں بانچر کا حصہ لیا اس سے صاحب ظاہر ہوتا کہ وہ ناامید نہیں ہے اور ان کی الیکشن کمیشن بھی انہیں ناامید نہیں بتایا چیف الیکشن کمیشنر کی اس پریس کونفرنس کے دوران پہلا ہی معاملہ تھا جو ان نے پہلا ہی اٹھایا چونکہ آج ہریانہ کی ریاست کے انتخابات کا شرول بھی جاری کرنا تھا تاہم انہوں نے سب سے بڑا مدہ یا سب سے زیادہ پریس کونفرنس کا حصہ جو ہے جمہو کشمیر ہو جمہو کشمیر کے انتخابات کو بنایا اور پھر بتاتے بتاتے بتا ہی گئے کہ تین مرحل ہیں اور یہ تین مرحلے جو ہیں ان میں ساؤت کشمیر پہلا مرحلہ رہے گا سنٹرل کشمیر دوسرا مرحلہ رہے گا نوٹ کشمیر کشمیر تھا تیسرا مرحلہ رہے گا اس طرح جمہو خطے کا پہلا مرحلہ جو ہے دوسرا مرحلہ جمہو رہے گا تیسرا مرحلہ جمہو کے اوپرے علاقہ ساتھ ساتھ رجوری کا جو علاقہ ہے سانبہ کشمیر وغیرہ وہ تیسرا مرحلہ رہے گا یہ وہ معاملات ہیں جن پہ آج بات ہونی تھی جس کا آج انتظار تھا اور انہی حوالے سے سنیے الیکشن کمیشن نے کیا بگا تیسرا مرحلہ کی نفس ایک امید مجمو شورتہ تیسرا مرحلہ جمہو تیسرا مجمو شورتہ جن یمکی مورد جنید مجھتی سبقتی لیتاری سبقید 20 شکریہ جب پر سکر ملتی امانات یاترہ بیر آمانات یاترہ بیر آمانات سبقید اور ایک اماناتی شکریہ نمیشن تالی لیتاری ایتاری ویداری سبقید لیتاری ملتی ویداری ملتی لیس سن کے لئے ہرامنہ اگرام پاتھ چیزیں نہیں دفتہ ہوگی ویلیس سنید بہترین خانوصیٰ نیزو مدرگ سایست مدرگ سایست مدرگ سیچ پوجیس ایک دو تین ایلکشن کبھیش نمیشت ایک مرالہ، دوسرا مرالہ، درکسرہ مرالہ اور چار کی تاریخ تو کون چیت ہوتا ہے کون پٹھو ہے یہ م آمانہ ہو گیا لیکن انتخابات میں آج کچھ سیاسی لیڈران یہ نہیں بتا رہی ہے کہ موقع ہیں وقت نہیں لیا الیکشن کمیشن نے وقت نہیں دیا ہے بہت کم سپیز دیا ہے بہت کم ٹائم دیا ہے خاص طور پر جو پہلے فیز لوگ ہیں وہ بتا رہے ہیں دن ہی کوئی کتنے بچے ہیں ان میں کنٹیسٹنگ کیا ہوگی کنویسنگ کیا ہوگی اپنی ووٹر کے پاس جائیں گے اپنی نماندک پاس جانے اپنی لوگوں کے پاس جانے میں وقت ہی کتنا دیا ہے اور خاص طور پر وہ وہ لوگ جو پہلی بار یہ نئے نئے سیاست کے مہدان دوتا رہیں وہ بھی آج کچھ کچھ دل ملول سے دکھائیے گے لیکن دل ملول عمر عبداللہ تو نہیں دکھائی دیا انہوں نے خوشی کا ازار کیا الیکشن کمیشن کی فیصلے پر لیکن آپ کو بتاتے چلیں عمر عبداللہ نے آج بڑا سوال ٹرانسفرز پر بھی اٹھایا اور ٹرانسفرز پر سوال اٹھاتے ہوئے بتایا کہ الیکشن کمیشن اور اس کے بعد یہاں تیموں کی بات عمر عبداللہ نے ٹیموں کی بات کی تو باج پاک کی بات بھی کی شک کے دائرے میں بھی لایا اور یہ بھی بتایا کہ سیاسی جماعتوں کے لیڈران کی سیکیورٹی کی بہالی کی مانگ تو الیکشن کمیشن نے کی ہے جن کی سیکیورٹی واپس لی گئی ہے ان کو سیکیورٹی کی بات تو عمر نے کی لیکن ٹرانسفرز کے ساتھ تھا تو اس نے اپنی بات بھی کی عام طور پر جب یہاں پہ تین سو ستر ہٹائے گیا تھا تو عمر عبداللہ نے بتایا تھا کہ میں میں یو ٹی میں الیکشن نہیں لڑوں گا میں ابا مفتی نے ساتھ میں ہی یہ بھی ہی بتا کیا تک میں بھی نہیں لڑوں گا لیکن پچھلے چھتیز گھنٹوں سے ناشنل کونفرنس کے دو حلق سے دو بات یارے ایک فاروق عبداللہ صاحب کا بیان جس میں نے پرسوں بتایا تھا کہ الائلس نہیں ہوگا اور آج کچھ کچھ خبریں آئی کہ دیکھا جائے گا وہیں عمر عبداللہ نے آج بتایا کہ الیکشن تو وہ لڑنا نہیں چاہتے یو ٹی میں لیکن پارٹی کی طرف سے ان پر دبا بنا ہوا ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ وہ چناو میں حصہ بھی دیں یو ٹی کے چناو میں ان یو ٹی کے چناو میں جہاں پہ سارے پاور جو ہیں چیف نیسٹر کے بجائے گورنر کے پاس ہوں گے ال جی کے ایڈمسٹریٹر کے پاس ہوں گے ان کے چیف سیٹر کے پاس ہوں گے فاروق عبداللہ نے باتا ہے عمر بلانے کا ذرا سنیے گا انتخابات پر کیا ہے جہاں تک میرے اپنے الیکشن لڑنے کا سوال ہے حالانکہ میں ابھی بھی اپنی جگہ یہ مانتا ہوں کہ میں الیکشن لڑنا نہیں چاہتا ہوں حقیقت یہ ہے کہ تنظیم کے اندر سے بہت میرے اوپر دباؤ بنا ہوا ہے اب میں اپنے تنظیم کے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں گا اور آنے والے ایک دو دنوں میں کسی نہ کسی نتیجے پہ آئی جاؤں گا میرے لیے مسئیبت یہ بھی بنی ہوئی ہے کہ میرے والد صاحب جن کی عمر بھی بہت ہے طبیعت بھی ان کی بیچ میں ٹھیک رہتی نہیں ہے انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر میں نہیں لڑتا ہوں تو پھر مجبوراً ان کو میدان میں اترنا پڑے گا یہ بھی اب میرے لیے ایک ایک پریشانی کی ایک بات بن گئی ہے اب ساتھیوں سے مشورہ کر کے فاروق صاحب سے بات کر کے ساتھیوں سے مشورہ ہوگا فاروق عبداللہ سب سے بات چیت ہوگی اس کے بعد اگلے دو تین دنوں میں لاحمن تیار کیا جا گیا کہ کیا میں خود میدان میں اتروں گا یا نہیں یہ عمر عبداللہ بتا رہے تھے لیکن آپ کو ناظرین بتاتے چلیں کہ عمر عبداللہ میدان میں اتریں گے یا نہیں اتریں گے یہ وقت بھی بتائے گا لیکن سیاسی حلقوں میں کچھ لوگ اس پر بھی بازگست چلائے ہوئے ہیں تاہم عمر عبداللہ نے آج کئی اور مددو پر بھی بات کی عمر عبداللہ نے الائنس پر بھی بات کی اور کانگریس کے حوالے سے الائنس پر بتایا کہ سوچا جا سکتا ہے لیکن پی لی پی کا نام لیے بغیر ان نے بتایا کہ جنہوں نے ان کی جن لوگوں نے لوگ سوا کے انتخابات میں ان کے لیے ناشائستہ الفاظ کا استعمال کیا تھا ان کے ساتھ تو کنجائشی نہیں بنتی ہے یعنی صاحب ظاہر ہے پارلیمانی انتخابات میں ان کی ہری جماعت میں لیتی تھی تو پیڑی پی سے کوئی الائنس نہیں بن سکتا ہے یہ بہت بڑا مدہ رہے گا انتخابات میں اور سیاسی حلقے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جہاں الائنس کی ضرورت ہے وہاں الائنس نہ ہونا جب مکشبیر کی سیاست میں ایک بڑا دچ کا بھی ہو سکتا ہے فاروق عبداللہ کے فرزد عمر عبداللہ نے الائنس پر کیا بتائی یہ بھی سونی دلے گا میں آپ سے یہ شیئر کر سکتا ہوں کہ کچھ دن پہلے کانگریس کے کچھ سینئر دلی سے آئے تھے ایک راؤنڈ ڈسکشن میری ان کے ساتھ ہوئی تھی اس بات پہ کہ کیا ہم مل کے الیکشن لڑ سکتے ہیں یا نہیں لیکن بدقسمتی سے وہ یہاں بینا ہائی کمانڈ کے اپنے ہائی کمانڈ کے کسی انسٹرکشنز لیے بینا یہاں آئے تھے تو ہم ان باتوں ہم اس ڈائلوگ کو آگے لے نہیں پائے اگر آج کانگریس کے پاس کوئی کانکریٹ سیجیشنز ہیں یا ان کے پاس کوئی کانکریٹ آئیڈیا ہے جس سے کہ ہم مل بیٹھ کے کوئی انڈسٹیننگ کر سکتے ہیں تو ہم ضرور ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں گے دو دن پہلے نیشنل کانگریس کے گنجائش نہیں ہے یہ ان نے بتایا کانگریس کے ساتھ ایک راؤنڈ باتشیت ہو چکا ہے لیکن ہمارے ذرائع کیا پی ڈی پی کے بڑے لیڈر نے ہمیں کنفرم کیا ہے کہ کانگریس کی دو راؤنڈ ان کے ساتھ باتشیت ہو چکی ہے ہمارے الائینز پہ لیکن اب کانگریس ناشورل کانفیرس الائینز ہوتا ہے کانگریس PDIP الائینز ہوتا ہے یہ بڑا سوال رہے گا کیونکہ اکثر ہلکے تسیاری ہلکے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں جب کانگریس الائینز میں کانگریس این سے الائینز میں سیٹ شیرنگ کی بات ہو گی تو بڑا ہسا جو ہے وہ ناشورل کانفیرس نہ دینے کو تیار ہوگی اور یہ وجہ ہوگی کے نسی اور کانگریس میں الانس میں ہوگا جبکہ پی ڈی پی کچھ بھی دے سکتی ہے کیونکہ انہیں ان کے لیے کھونے کو کچھ نہیں ہے یہ کچھ ہلکے بتا رہے ہیں ان کی اپنی راہ ہے ویسے پی ڈی پی کا لیڈران کا ماننا ہے کہ ان کے اگر ان لیڈر ان کے پاس نہیں لیکن وہ دیکھ ان کا موجود ہے وہ کہیں گیا نہیں ہے ان کی یہ بھی بات ہے اب اس ووڈ بینک میں کون سیند لگا پاتا ہے یہ وقت بتائے گا لیکن سیاست ہے اور سیاست کا اتسا ہرورت باتا ہے تاہا نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر ریایوں کہیں نیشنل کانفرنس کے سب سے بڑی نیزی روک warner فاروق عبداللہ نے جمعوں میں آج پریس کانفرنس کی فاروق عبداللہ نے جمعوں میں اپنی پریس کانفرنس کے دوران انتخابات کی بات کی الیکشن کمیشن کے فیصلے کی بات کی اور فاروق علیہ Lorenz نے روایت کی انداز ان کا اپنا انداز ہے اسے انداز میں انتخابات کی بات بھی کی تین سو ستر کو بھی یاد کیا پینتیسے کا حوالہ بھی دیا ویس پاکستانیز کو لینڈ دی جارہی ہے اس پر بھی بات کی ویکیو لینڈ کا بھی سوال اٹھایا لیکن انتخابات میں حصہ لینے کی جب سوال پوچھا گیا عمر کا تو عمر کے حوالے سن نے بتایا کہ عمر تو بالکل حصہ نہیں لیں گے تاہم جب یہاں سٹیٹ ریسٹور ہوگی تو عمر ادلا کے لیے وہ راستہ ہموار کیا جائے گا تاہم اتحاد کی بات کی جب پوچھا گیا تو اتحاد پر انہیں بتایا کہ ہم کچھ سوچ سکتے اتحاد کے بارے میں جب سنیے گا دمہ دم مست کلندر والی پرس کنفرش پارک اگل اللہ اب پتہ لگے گا کون تیار تھا کون تیار نہیں تھا ڈاک سب کہ آپ چناب لڑیں گے اس میں کہ آپ کو کوئی شک ہے عمر صاحب نہیں لڑیں گے وہ نہیں لڑیں گے میں لڑوں گا جب سیٹھوٹ رسٹور ہوگا میں اتر جاؤں گا اور عمر صاحب اس سیٹھ سے لڑیں گے سب سب کیا آپ ایلائنس کرنے جارے ہیں ایلائنس کا اسی لئے تمہیں واپس جا رہا ہوں کیونکہ پارکی ہے اس ٹو میٹ اس پر فیسٹہ ہوگا کہ ایلائنس ہوگی یا نہیں ہو آپ کو جو رہت نہیں فارغ عبداللہ صاحب کی پریس کونفرش عام طرف اس سے دمہ دم مست کلندر والی پریس کونفرش کہا جاتا ہے کہ فارغ عبداللہ صاحب جب بھی پریس کونفرش دیتے ہیں تو خبر رکھ جائے اور عمر عبداللہ نے جہاں بتایا کہ ان پر پارٹی کا دباو ہے انتخابات محصہ لینے کا وہیں انہیں کہا دو ٹوک الفاظی سے آپ دور پر کہا جاتا ہے نہیں بھی عمر نہیں لڑے گے جب سیٹھ ہو جو گی تب دیکھ جائے گا عمر عبداللہ کے والی فارغ عبداللہ خود ایلکھ لڑے گے اور اس پر انہیں بتایا کہ کوئی شک ہے تو بات کریں میڈیا کے لوگ ان سے بات کرتے ہیں لیکن آپ کو بتاتے چلیں کانگریس کے لوگوں کو شرط ہو ہے کیونکہ جمہوں کشپیر میں پچھلے پانچھے سالوں سے جو صورتحال ہے اس سارے صورتحال میں بہت کچھ جیلنا بھی یہ دیکھنا نہیں پڑا ہے بیورکریسی کا دب دبا رہا ہے اور عام طور پر بتایا جاتا تھا کہ بیورکریسی خدای فہدار ہے اور عام لوگوں کی شنوائی نہیں ہو رہی اور واقعی میں چاہے اکثر بیورکریس چاہے وہ ڈی سی ہو چاہے ایس پی ہو چاہے کچھ ہو ان کے ہاں تو کوئی عزت نہیں تھی کوئی پوچھتا نہیں تھا دب دبا تھا ان کا اپنا ایک روب داب تھا اور عام لوگ خاص طور پر جن کو کشمیریز کے علاوہ کوئی زبان اوراتی نہیں تھی ان کے لیے تو اور زیادہ پریشانی ہوتی تھی اور اس سب پر کانگریس کا عبار وعاملہ کرچہ اور وکار نے بھی آج بتایا اور وکار نے بتایا کہ انتخابات تو صحیح ہیں کہیں نہیں کہیں ان نے کہا کہ لوگوں کو جو مشکلات تھی ان کے الفاظ کچھ اور ہی تھے لیکن ان کو ہم سمپل کر کے بتاتے ہیں وکار نے بتایا کہ لوگوں کو جو مشکلات تھی سرکار بننے سے ان کیا زالہ ہوگا تو وکار کی زبانی ریاستی صدر وکار کانگریس کا ریاستی صدر ہے سال کے بعد الیکشن ہو تو ہم الیکشن کمیشن کا ویلکم کرتے ہیں اور ہماری جو ڈیمانڈ تھی کی چناو سے پہلے سٹیٹ دی جائے وہ تو ان لوگوں نے کیا نہیں لیکن میں لوگوں کو ایشور کرتا ہوں جو بھی ظلم آپ کے اوپر ہوئے ان دس سالوں میں چاہے ہماری سٹیٹ بیوٹی بنائی گئی چاہے ہماری زمینیں چھینی گئی چاہے ڈیلی ویجر پیجویل لیبروں کا جو ہے سارا سسٹم روکا گیا ان کو پرمنٹنگ کیا گیا چاہے جو بھی ایشوز ہیں چاہے بیجلی کے سمارٹ میٹر لگائے گئے پروپرٹی ٹیکس لگایا گیا بیروزگاری بہت زیادہ آسمان پہ چڑی موسیقی اس لیے لوگ چاہتے ہیں کہ انتخابات ہوں کہیں نہیں کہیں کوئی تو سننے اور اسی سننے کی بات میں جب ہم انتخابات پہ نظر رکھتے ہیں تو ہمارا پچھلا پالیمانی انتخابات نورت کشمیر کا وہاں کے ممبر پالیمانی فیلحال جو وہاں سے جیتے ہوئے جیل میں سچویشن کیا کچھ ابر کے آتی ہے اور کیا یہ امپاکٹ آنے والے سمیلی انتخابات ہیں توصیف حمدانی نورت کشمیر کے جانے مانے جونلسٹ ہیں میرے ساتھ اس وقت برا راست لائیو نشیات میں جوائن کریں گے توصیف بہت بہت شکریہ ذرا بتائیں گا نورت کشمیر سے آپ کا تعلق ہے نورت کشمیر پہ آپ کی نظر ہے میرا بھی تعلق نورت کشمیر سے ہے میں بھی سیاست کے وہاں کے اتار چڑھا جانتا سمجھتا ہوں لیکن آج جو الیکشن کمیشن کی نوٹفکیشن آئی کیا کچھ آپ کو اندازہ ہے گراؤنڈ پہ اس کا کتنا اثر ہے بہت ضرور ہے کہ ہم چیزوں کو سمجھیں سیاسی طور کیونکہ ایک عرصہ دراز کے بعد آج جو اسمبل الیکشن کے انانسمنٹ ہوئی اور اس کے بعد اگر آپ پورے جمعہ کشمیر کی عوام کو دیکھو کے ان کے پردعمل کو وہ بہت کچھ آئین تھا کیونکہ یہاں کی سیاسی جماعتیں یہاں کے جو لوگ ہیں کہیں نہ کہیں کو وہ شیرز کو اب سمجھتے ہیں کہ اسمبل الیکشن ایک عام حکومت ہو عوامی حکومت ہو جو عوام کی بات سنیں اگر آپ الژین دیزامی کے پورے کارکال کو سمجھو گے تو کہیں نہ کہیں پہ بہت ساری امیدیں وابستہ تھی کہیں نہ کہیں پہ ان تمام چیزوں کو اگر آپ سائیڈ میں رہو گے پھر اگر آپ اس وقت کی جو سیاسی صورتحال کو سمجھو گے جس طرح سے عمر اللہ کی جو آج پریس کانفرنس ہوئی اس میں بہت ساری چیزوں کو انہوں نے اندازہ دیا ہے باہر بارڈی لگ میں سے لگتا ہے کہ الیکشن کے لیے تیار ہے لیکن اگر آپ دیکھو گے اس چھوٹے سے پیرڈ میں اس چھوٹے سے وقفے میں پوری سیاست کو سنبالنا مشکل لگتا ہے اور یہ بھی اندیا دیا وہاں سے کہ میں خود الیکشن کے لیے تو تیار نہیں ہوں لیکن میرے والد اس وقت عمر دراز بھی ہے اور علیل بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی تو اس کی وجہ سے مجھے آگے آنا ہوگا اور میں اپنے پارٹی ورکران سے بات کروں گا بنیادی صورتحال یہی ہے کہ جمہو کشمی روام کے ساتھ ساتھ جو یہاں کی سیاسی جماعتوں نے اس پورے پریس کانفرنس کو ایک پوزیٹیو ویسے لیا ہے اور لینا بھی چاہیے کیونکہ ایک عرصے دراز کے بعد تمامی حکومت آنے والی ہے لیکن اس چیپ رزیسر کی حیثیت کیا ہوگی وہ اعجاز صاحب مجھ سے زیادہ بہتر آپ سمجھتے ہو کیونکہ جس طرح سے اب کی بار جو حکومت آنے والی ہے وہ جمہو کشمی روام کے لیے چشمکش ہوگی کیونکہ چشمکش کیونکہ ہوگی کس لیے ہوگی کیونکہ یہاں کا جو وزیریعالہ ہوگا اس کی حیثیت میں ابھی قبل اس وقت بتانا ہوگا لیکن جس طرح سے ال جی صاحب کو پاورو سے نوازا گیا ہے اس جمہوی ملک میں سمپل بات ہے اس میں ہمارے چیپ نیسر کو اپنا سیلری نکالنے کے لیے بھی ال جی صاحب اس کے لیے چیف سیکٹری صاحب کے پاس جانا پڑے گا اور ہو سکتا ہے اگر کبھی بیچ میں قانون بن جائے نو ویج نو پے تو ہماری چیف منسٹر صاحب کی بھی سیلری بند ہو سکتی ہے یہ قانون کی بات ہے لیکن میں ایک امپورٹنٹ نورت کشمیر کا میں فیکٹر جانا چاہتا ہوں نورت کشمیر چونکہ پہاڑی علاقہ ہے اور کچھ وقت کے لیے پہلے ہی مہاں ملٹنسی تو رہی اس کے بعد ملٹنسی سب سے پہلے اگر خاتم ہوئی تو نورت کشمیر سے ہوئی جس طرح سے سچویشن مہا پہ ہے ان انتخابات کو لے کے نورت کشمیر کے لوگوں کو بڑی امیدیں بھی تھی لیکن امپورٹنٹ ہے جو پارلیمانی انتخابات تو اس پہ ہم نے ایک نیا ڈائیمنشن دیکھا جب میں نے الیکشنز کو کور کیا اور جب انجنیر رشید کے فرزند ابرار نے ماں کو لے کے باہر نکلا اور کہا میرا والد صاحب جو ہے وہ چھوٹے گا آپ کے ووٹ سے تو لوگوں نے ایک نئی شفٹ وہاں پہ چینج وہ سارا ڈائیمنشن چینج ہو گیا کیا وہ ڈائیمنشن ابھی بھی وہاں پہ ابھی ہے اس نورت کشمیر کے علاقے میں یا وہ اب ختم ہو چکے ہیں انجنیر رشید صاحب جات چکے ہیں لوگ کہتے ہو گیا جی ہم نے کام کر دیا اجاز صاحب ہمیں سیاسی انگل کو سمجھنا ہوگا اگر آپ نورت کشمیر کی پوری سیاست کو سمجھو گے یہ کبھی بہت سارے اتراو چڑاو کے بیچ پہ لیکن اپنا جو پولن پرسنٹیج دیا ہے ابھی تک اگر آپ دیکھو کہ پچھلے کئی دہائیوں سے جب بھی الیکشنز ہوئے دسٹرک کو پوارا نارت کشمی بانڈی پورا اور بارمولہ کو چھوڑیے فلا لیکن کو پوارا کی بات کرو یہاں کی پرسنٹیج بہت اچھی رہی ہے اورا لیکن اگر آپ سیاسی فیکٹرز کو سمجھو گے یہاں کی جو آبائی پارٹی ہیں وہ پیپلس کانفرنس سے سجاد گنیلون یہاں سے لڑے اس بار پارلمنٹ ایلیکشنز لیکن جب ان کے خاتے میں جو ووٹ آئے کہیں نہ کہیں کہ ان کے لیے بھی وہ ایک الگ نمائی چیز تھا اگر آپ انڈین رشید صاحب کی سیاست کو سمجھو گے جب ان کے بیٹے سیاسی فیلڈ میں آگئے اور اپنے والد کے نام پر انہوں نے کہا کہ مجھے جیل کے بدلے ووٹ جیل کے بدلے ووٹ چاہیے ہمیں اور اگر آپ اس سیاست کو پوری طرح سے سمجھو گے تو کہیں نہ کہیں بھی یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ زمینی صورتحال ایسی ہے اس وقت کہ انڈینر رشید صاحب کے بیٹے نے جس طرح سے لوگوں سے ووٹ مانگا تھا اب وہ کہیں نہ کہیں بھی مجھ لگتا ہے اس لیول کے برابر نہیں اسے نیچے تھوڑا آ چکا ہے لوگوں کا جو رجحان ہے یہ سمجھتے تھے کہ پارلمنٹ الیکشن جیتیں گے انڈینر رشید صاحب جیل سے باہر آئیں گے ہمارے وہ جس طرح سو دمکھم کے ساتھ بات کرتے تھے ہماری ریپزنٹیشن کریں گے لیکن وہ نہیں ہوا کیونکہ اگر اس کا جو اوت سرمنی تک بھی وہ ٹی وی پہ نہیں آئی وہ پبلک نہیں ہوئی تو کہیں نہ کہیں پہ عوام کو یہ اب گمان ختم ہو چکا ہے کہ ہمارے ووٹ سے یہ مقصد نہیں ہے یہ یہاں کانونی پرنالی ہے اس کانونی پرنالی کے ساتھ ان تمام چیزوں کو عوام دیکھتی ہے اور عوام حکومت دیکھتی ہے اور یہاں کا جو کانونی انتظامی آئے وہ ایک الگ سسٹم کے ساتھ توسیر توسیر میرے پاس وقت بات اختام پسیر کم ہے اس وقت ہم نورت کشپیر میں اگر انتخابات میں دیکھیں میرے پاس بڑی خبر آری ہے کانگرس سے اس پر میں جانے پہلے میں ذرا جاننا چاہوں گا نورت کشپیر میں ناشنل کانفرنس پی ڈی پی سجاد گنی لون یہ تینی پارٹیاں ہیں اپنی پارٹی ابھی اتنی پنپ نہیں سکے ماں پہ پڑھلا کس کا باری دیکھ رہے ہیں آپ کیونکہ ہمارے ایک سسٹر چینل نے وہاں پہ آپ بالکل ناشنل کانفرنس کی ایک ویو کہیں نہ کہیں پہ ہے اور پیپلس کانفرنس اس کا مد مقابل بہت سٹرانگ مد مقابل ہے پی ڈی پی میر محمد فیاء صرف ایک اکیلہ تنہی تنہا یہاں ہے لیکن کہیں نہ کہیں پہ جس چکوپارا کی جو مین سیٹ ہے اس پہ ترکونی جنگ ہوگا باقی اگر آپ دیکھو گے سجاد گنی لون کی خود کی سیٹ مجھے نہیں لگتا ہے اتنا کچھ خاص ہے وہاں پہ سجاد گنی لون وہاں پہ سبقت کے ساتھ آگے ہے میر صاحب بلا ایک قداور نیتہ ناشنل کانفرنس کے بشیر حمد ڈار ایک قداور نیتہ پی پلس کانفرنس کے آمنے سامنے ہیں لیکن سب سے انٹرسٹنگ سیٹ اب کی بار ہوگی انجینر رشید صاحب کی خود کی سیٹ وہ بڑی انٹرسٹنگ ہوگی کیونکہ اگر آپ دیکھو گے عرفان پندت پوری بڑے اس پورے سہلاب کے ساتھ جب لوگوں نے ووٹ ڈالا انجینر رشید صاحب کو لیکن اس سہلاب میں بھی بیس سار ووٹ سکور کرنا یہ اپنے آپ میں ہیں یہ ان تمام چیزوں کو سیاسی طور سمجھنا یہ بہت انٹرسٹنگ فیکٹ ہوگا اور ہم سبوں کے لیے یہ چشم کش ہوگا کہ انجینر رشید صاحب کے جو میں سننے میں آیا ہے اس کے باعی سے جان اب آ رہے ہیں سیاست میں اور وہ اب اپنا کمال لکھانے جا رہے ہیں سیاست حکوم اجینا اپنی نوکری کو خیر آباد کر کے آئے ہیں تو سمجھنا ہوا ان تمام چیزوں کو ہم بھی دیکھیں گے ہم بھی دیکھیں گے میدان میں کیا ہے بہت شکریہ مجھے میرے پاس بڑی خبر آ رہی ہے بریکنگ خبر اپنے ناظرین کو بہت شکریہ آپ کا توصیف ہمدانی میں جوائن کرنے کے نگے سینئر جورنلسکوپ وارا سے مجھے جوائن کی ہوئے تھے بہت بہت شکریہ توصیف آپ کا لیکن بڑی خبر تاریخ امید کا رہا جمہو کشمیر میں کانگریس کے آپ کا مان سمال رہے ہیں بریکنگ خبر آ رہی ہمارے پاس جو جمہو کشمیر میں ریاستی کانگریس کے در تھے ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے آپ کا ساؤنڈ بائٹن کا چلایا تھا جس میں وہ بتا رہے تھے قریباً ایک دو منٹ پہلے جس میں وہ بتا رہے تھے کہ جمہو کشمیر میں انتخابات کا ویلکم ہے لیکن کانگریس نے تبدیلی کیا یہ خبر آ رہی ہے میرے پاس کیا واقعی میں یہ خبر سوشل میڈیا کی ہے یا کیا حقیقت ہے سیدھا چلتے ہیں میرے ساتھی سعید روح فاروقی کے پاس وہ اس وقت اس معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور جاننے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا وجہ ہوئی سعید روح فاروقی بہت چلیے خبر ہے کہ کانگریس نے ریاستی صدر تاریخ حمید کرا کو منتقد کیا ہے تاریخ حمید کرا جمہو کشمیر میں کانگریس کی وہ بڑی شخصیت جو پی ڈی پی کی ٹکٹ پہ فارلیمنٹ کا الیکشن جیتے تھے لیکن جب ایلائیس پی ڈی پی کا کانگریس بی جے پی کے ساتھ ہوا تو تاریخ حمید کرا نے پارلیمنٹ ممبر ہوتے ہوئے استیفہ دیا تھا اور اس کے بعد وہ کانگریس میں چلے گئے تھے اور کانگریس کی ٹاپ لیڈرشپ میں انہیں مقام دیا گیا تھا مرکز میں ان کی پہچان ملی تھی کانگریس ورکنگ کمیٹی کے ممبر بھی رہتے اور اب انہیں جمہو کشمیر میں ریاستی کانگریس کا صدر بھی بنایا گیا ہے خبر ہے یہ خبر آ رہی ہے وکار رسول بنیالی جو ہے ان کے جگہ پہ تاریخ حمید کرا کو کانگریس کا ریاستی صدر بنایا گیا ہے سعید روک فاروقی کے پاس سیدھا وکار سعید روک کیا خبر کی تصدیق کی جا سکتی ہے کہ سعید روک وکار رسول بنیالی کی جگہ پہ اب تاریخ حمید کرا کو انتخاب جمہو کشمیر پردیش کانگریس کا صدر بنایا گیا ہے بلکل سنم بلکل سنم ابھی کانگریس کی طرف سے ایک بیان جاری کر دیا گیا ہے اور جس میں کہا گیا ہے کہ وہ کار رسول بنیالی کی جگہ اب جمہو کشمیر کے کانگریس یونیٹ کے صدر تاریخ حمید کرا کو انہوں نے بازر طور پر اس کے لیے آرڈر جاری کیا ہے اور یہ کیسی وین گوپال نے جو ہے اس کے ہستاکشر ہے اس آرڈر پر جس میں کہا گیا ہے کہ تاریخ حمید کرا اب جمہو کشمیر کی کمان سنبھالیں گے پی سی سی پریزیڈنٹ اور ورکنگ پریزیڈنٹ بھی بنایا گئے ہیں شریطارچند اور رامن بلا کو ورکنگ پریزیڈنٹ جو ہے جمہو کشمیر کی اندر بنایا گیا ہے انتخابات سے پہلے یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے کانگریس کے حوالے سے کیونکہ سنبھ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کئی دنوں سے کانگریس کے اندر گروپ بندی کام کر رہی تھی جو دلی کے اندر بھی گئے تھے جو انہوں نے کہا تھا کہ وقار رسول وانی کے حوالے سے انہوں نے کچھ اعتراضات جو ہے پارٹی کے سامنے رکھے تھے اور یہ خبریں کافی دنوں سے گشت کر رہی تھی اور آج بالتور پر جب الیکشن کمیشن آپ انڈیا نے پریس کانفرنس کی جمہو کشمیر میں انتخابات کا اعلان کیا تو اس کے بعد کانگریس نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی جو ہے یہ آرڈر جاری کر دے جس میں انہوں نے وقار رسول وانی کا شکریہ بھی ادا کر دیا کیا ہے کہ انہوں نے ایک بہتر رول نبایا ہے ایز آہ کانگریس پریزنڈ جمہو کشمیر ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے پر تاریخ حمید کرہ کو یہ اب ذمہ دی گئی ہے کہ وہ جمہو کشمیر میں کانگریس کی دیکھ رہے کریں گے اور کانگریس کے حوالے سے اس میں بڑی بات سنم یہ خبریں آ رہی ہیں کہ منڈیٹ کے حوالے سے کئی کنسنس نہیں بن رہا تھا تو اب یہ ذمہ داری جو ہے تاریخ حمید کرہ کو دی گئی ہے کہ وہ کانگریس کو لے کر منڈیٹس یا باقی چیزیں جو ہے الیکشن سے پہلے وہ فیصلے کریں گے پر کانگریس کے جو کانگریس کے اندر سنم حل چل دیکھنے کو مل رہی ہے مجھے ایک سوال آپ سے ہے وقار رسولوانی کا ساتھ ضرور دے رہا ہے مجھے ایک سوال جو ہے جو کیا وقار نے کانگریس کو کئی نہ کئی ماننا پڑے گا پہچان دی تھی کس انحالات میں تاریخ حمید کرہ جانے مانے جو پولٹیکل پولٹیشن ہے اور ان کا ایک سٹالوارٹ لیڈر ہے اس حالت میں کانگریس کے لیے یہ بہتر قدم ہے دیکھئے سیاسی جو تجزیہ کار ہے وہ کئی اس حوالے سے کئی باتیں کر رہی ہے کہ اس ٹائم پہ کانگریس کو شاید یہ فیصلہ نہیں لینا ہوگا کیونکہ ایک بڑا گروپ جو ہے وہ کئی نہ کئی وقار رسولوانی کی حمایت کر رہا ہے اور یہ سیدھے الیکشن پہ اس کا اثر پڑ سکتا ہے تاریخ حمید کرہ کو کچھ لوگ ضرور پسند کرتے ہیں کئی لوگ اس کو ناپسند بھی کانگریس کے اندر کرتے ہیں تو یہ چیزیں کئی نہ کئی گراؤنڈ پہ افیکٹ کرے گی اور کانگریس کو نقصان ہو سکتا ہے انتخابات کافی نزدیک ہے کچھ دن مان لیجئے کہ انتخابات میں اب رہ چکے ہیں اور الیکشن سے پہلے اس طرح کا فیصلہ کئی نہ کئی اس حوالے سے بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں یہ میں لاس پہ لاس پہ میرا وقت جو ہے آج ہم دن بر لگاتار اسی کام پہ لگ رہے تھے ذرا مجھے بتائیے پی ڈی پی کی بات بھی کر دیجئے گا کیونکہ آپ شام گئے پی ڈی پی کے بہت لیڈران سے بات کر رہے تھے تو پی ڈی پی میں واپس آنے والے لیڈران کا سلسلہ تھا کیا اب اس میں تیزی آئے گی وہ دیکھنے کو ملے گی یا ابھی وہ رک جائے گی بلکل بلکل سرم لیڈران کی واپسی غالباً کل دن چھوڑ کے اتوار سے ہی ایسے ذراعہ جو ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ اتوار سے ہی یہ پروسس شروع ہوگا کیونکہ پی ڈی پی نے ورکنگ گروپ کا اجلاس بھی طلب کیا ہے کل بھی پارٹی آفیس کے اندر میٹنگ ہے اور کئی ایسے لیڈران ہیں جن کے ساتھ ہماری بھی بات ہوئی انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد ہی وہ اپنے پتے کھولیں گے اور غالباً اتوار سے ہی اب جو لیڈران پی ڈی پی کے ساتھ ٹیچ میں ہیں وہ پی ڈی پی میں شامل ہو سکتے ہیں یعنی انتخابات سے پہلے بہت لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں ذکت ضرور کیا جاتا تھا اور اوفیشلی وہ پی ڈی پی کے اندر نہیں جا رہے تھے اب خبریں آ رہی ہیں کہ وہ پی ڈی پی میں جانتی شامل ہوگی بہت شکریہ سعید روف فاروقی دو بڑے معاملات پہ جب بات پی ڈی پی کی بہت شکریہ سعید روف سعید روف ہمارے ساتھی ہیں اور سعید روف فاروقی نے ہماری ناظرین تک یہ خبر بھی بریک کی کہ کانگریس کے وقار رسول بانیالی کی جگہ پہ اب کانگریس کے ریاستی صدر ہوں گے اور یہ ہوں گے تارے خمید کرا تارے خمید کرا جانے مارے پولٹیکل لیڈر ہیں اور ان کے کریڈر میں ایک بات ضرور جاتی ہے وہ یہاں کا سرپنج بھی اگر کرسی پہ بیٹھ جائے تو وہ کرسی نہیں چھوٹا ہے لیکن تارے خمید کرا سیاست کی وہ شخصیت ہے جو پارلیمنٹ کے ممبر رہے لیکن جب ان کے مفادات یا ان کی ضمیر پہ سوال اٹھا تو انہوں نے ٹاٹا بائی بائی کہا پارلیمنٹ کی سیٹ کو خجہ سرپنج کی سیٹ کو ہی نہیں چھوٹا ہے ممبر کی سیٹ نہیں چھوٹا ہے تارے خمید کرا کے لیے اور اس لیے ان کی ایک اہنیت ہے لوگوں میں ان کی وہ قریب پہچان ہے اور لوگ انہیں بہت ہی مانتے بھی ہیں یہ کانگریس کے لیے بڑا فیصلہ بھی ہے اور ہو سکتا ہے کہ کانگریس کے اندر جو سرفٹول ہے اس میں کچھ اُبال بھی آ جائے لیکن دیکھنا پڑے گا وقت کیا کرتا ہے لیکن آپ کو بتاتے چلیں جب ہم نے پی ڈی پی کی بات کی تو التجاب مفتی پی ڈی پی کی صدر مابا مفتی کے بیٹی ہے اور آج انہوں نے سینہ گر میں شام گئے پریس کانفرنس لکھی اور اس پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کئی سوالات اٹھائی التجاب مفتی کے ان سوالات میں جمعہ کشمیر کی پچھلی سوری سوٹیال انہیں بیان کی تیز ترار بیان دیتی ہے اور انہوں نے آج بھی تیز ترار بیان دیئے اور بتایا کہ اتنا ظلم کہیں اور ہوتا ہے چھ سال پہلے جو انتخابات کرانے تھے وہ چھ سال بعد کرائے جاتے اور التجاب مفتی بھی کہا کہ ریاست کو چھینہ جاتا ہے دنیا میں کیا ایسا ہو نہیں ہوتا ہے دنیا میں اپگریڈ کیا جاتا ہے ڈیگریڈ ڈیموٹ کشمیری کی گئے ہیں اور ریاست کو یوٹی بنایا گیا ہے اور اب انتخابات کو ان کے الفاظ کے مطابق بڑا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے چناب صاف شفاف طریقے سے کرائے جانے پر بھی کہ ان نے شک کا اضار کیا اور فکر کا اضار کیا اور جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ الیکشن لڑی گی کیا آپ کی والدہ الیکشن لڑی گی تو اپنے کا اس نے کہا کہ محملہ دوسروں تک ہے والدہ کا کہا کہ میں سمجھتی ہوں کہ انہیں نہیں لگنا چاہیے یوٹی میں نہیں لگنا چاہیے کیونکہ وہ چیف منسٹر رہی ہیں اس یوٹی کی یہاں ان کے فیصلے ہوتے ان کے ذریعے اور اب وہ گورنر کے پاس جائیں گے اپنے فیصلے کرانے جب تک نہیں یہاں پہ سٹے ٹھوڑو تب تک مہباب مفتی کو الیکشن نہیں لگنا چاہیے یہ ان کی رائے تھی تاہم انہیں بتا کہ یہ صرف رائے میری ہے آخری فیصلہ مہباب مفتی کو کرنا ہے دیکھیں آج ہی الیکشن ڈیکلیئر ہوا ہے تو میں یہاں کسی گارنٹی سے آپ کو نہیں بول سکتی اور یہ جو ڈیسیزنز ہوتے ہیں یہ ہماری پولٹیکل کمیٹی جو ہے پارٹی کی جو سینئر لیڈرز ہیں وہ یہ ڈیسیزن لیں گے with the party president مہبوبا جی so I cannot answer on their behalf دیکھیں میں مہبوبا جی کے بحاف پہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی اور میں دینا بھی نہیں چاہتی لیکن جہاں تک میں سمجھتی ہوں مہبوبا جی will not fight an election in a state جس کی وہ chief minister تھی جب ہمارا semi autonomous status ہمارا special status I don't think she wants to fight this election but آپ یہ سوال ان سے پوچیں گے تو بہتر ہوگا دیکھیں ہر ایک چیز میرے بارے میں نہیں ہوتی ہم یہاں ابھی جو جمہو کشمیر کی عوام ہیں وہ بہت پرابلم سے جھوچ رہے ہیں پچھلے پانچ سال چلی آپ دیکھ ستے پروگرام دن بھر سانم کے ساتھ انتخابات کی تاریخوں کا اعلان ہو چکا ہے سیاسی گہمہ گہمی شوری ہونے والی اور سیاسی گہمہ گہمی میں ہم بھی کوش کریں گے کہ آپ کو گراؤنڈ کے زمینی حقائق سے پوری طرح سے بات خبر کرے ہماری اس کوشش پہ ہم کتنا کامیاب ہوتے ہیں تو وقت ہی بتائے گا لیکن ہماری آپ سے گزارش کہ ہم اگر کہیں پہ آپ اس کوشش میں آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیے گا کہ ہم کتنا کامیاب ہو رہے ہیں اور اس کے لئے آپ پہ کرنا کچھ نہیں ہے ہمارے سوشل میڈیا کے جتے پلیٹ فارس میں چاہیے ہو فیس بوک ہو چاہیے ٹویٹر ہو چاہیے یوٹیوب ہو یا اس کے ساتھ ہے انسٹراغرام ہو وہاں پہ ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے کامیٹ کیلئے اور بتائیے وائس ٹیلویزن اردو کی یہ کوشش یہ کاوش آپ کو کیسی لگتی ہے تاکہ ہم آپ کے لئے خبروں کا انتظام جو ہے اور بہتر کر سکیں آپ کو اصل حقیقت سے آگاہ کر سکیں نہ کہ دوسرے چینل کی طرف سے جو جن کے بارے نام طور پر کہا جاتے گی گوڑی میڈیا ہم گوڑی میڈیا نہیں ہم حقیقت پر آپ کو زمینی حقائق سے روشناس اور باخبر رکھنے کی برپور کوشش کرتے ہیں اس میں ہم کتنا کامیاب ہوں گے یہ اوپر والا ہی جانتا ہے لیکن فیلال آج کے دن بر سے مجھے دیجئے اجازت آج کا دن بر ایک بار پھر آپ تک پہنچانے میں مارس سے تعاون کریتے لذت مسالے تو رکھیے اپنا خیال مجھے دیجئے اجازت اللہ نکمان فی امان اللہ شب خیر